مصیح خداوند میں آج سب آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسسوہیل جان ایک بار پھر مورننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا جہاں کلام کھلتا ہے وہاں آسمان کھلتا ہے اور اس پر آج میرا لاس سرمن ہے ہم نے دیکھا اس ہفتے کے اندر جہاں کلام کھلا ہے وہاں آسمان کھلا ہے وہاں لنگڑے چلے ہیں اندی آنکھیں کھلی ہیں گنگے بولے ہیں کوڑیوں کے کوڑ جاتے رہے اسیری سے لوگ ازاد ہوئے کلام کے کھلنے سے آج سب ہم بات کرنا چاہتے ہیں یشوا کے زندگی پر خدا نے اس سے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو اور تو بڑے احتیاط سے اس پر عمل کرنا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا اسے اپنے دل میں بسائے رکھنا دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو اور لکھا ہے تب تو خوب کامیاب ہوگا تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور یشوا سے کہا گیا دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو اور یہ کلام تیری آنکھوں کے سامنے کھلا رہے یہ تیری آنکھوں کے سامنے رہے تاکہ دن اور رات تیرے لیے آسمان کھلا رہے اور اس لیے خدا نے کہا مضبوط ہو جا حوصلہ رکھ بے دل نہ ہو جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ رہوں گا تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا جب کلام آپ اپنی زندگیوں میں کھول لیں گے اور دن اور رات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ جہاں جہاں جائیں گے خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا کیونکہ کلام آپ کی زندگی میں کھلا ہوا ہے مکاشفے آپ پر کھل گئے ہیں اس لیے لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے جب موسیٰ کے وسیلہ سے کلام کھل گیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے خدا دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کھولیں اور جو کلام کھول لیتے ہیں ان کے لیے آسمان کھلتا ہے اور جب آسمان کھلتا ہے پھر یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں پھر پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں پھر نا امیدی امید میں بنو جاتی ہے پھر آپ کی زندگیوں کے اندر ایک نیا روائیول آتا ہے جو نہ رکنے والا روائیول ہوتا ہے اور وہ تب آتا ہے جب کلام کھلتا ہے کلام نہیں کھولے گا تو کبھی بھی روحانی ترقی نہیں ہوگی کلیسیا مضبوط نہیں ہوگی گھر مضبوط نہیں ہوگا آفیس مضبوط نہیں ہوگا جوپ مضبوط نہیں ہوگی آپ کی روحانی زندگی مضبوط نہیں ہوگی آپ کی تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے جب آپ اپنی تمام چیزوں کی بنیاد خدا کے کلام کو رکھ لیں گے اور یہ کلام آپ کے گھروں میں کھلا رہے گا آپ کے زندگیوں میں آپ کے چرچس آپ کے آفیس آپ کے خاندانوں میں کھلا رہے گا تو آپ ہر روز جلالی موڈسا اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے میرے بہنوں بھائیو خدا چاہتا یہ کلام آپ کھولے رکھیں اس لیے کلام آپ کو دیا گیا پالوس کلیسیا سے درخواست کرتا ہے میرے لیے دعا کرو کہ کلام کے دروازے کھل جائیں پالوس کلیسیا سے درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے تاکہ کلام کے دروازے کھل جائیں کلام کے دروازے کھولے رہیں گے تو آسمان کھلا رہے گا آئیے کلام پڑھنے والے بن جائیں اپنے بچوں سے کہیں ہر صبح وہ اٹھیں اور کلام کو پڑھیں سکول جانے سے پہلے کالیج جانے سے پہلے اور جو بھائی جاپ کرتے ہیں آفیس میں جاتے ہیں وہاں جانے سے پہلے وہ کلام کی سٹڈی کریں جب آپ رات کو سوتے ہیں کلام کو پڑھئے ہر روز بائیبل مقدس میں سے ایک آیت کو زبانی یاد کریں تین سو پینسٹھ دن میں آپ تین سو پینسٹھ خدا کی خوبصورت باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیں گے اور یہ کلام آپ کو فتح بخشے گا یہ کلام آپ کے آگے آگے چلے گا اور اسی کلام نے خدا یسو مسیح کو عبلیس پر فتح دی آئیے آج صبح کلام کھول لیجئے کلام کو پڑھنے والے لوگ کلام کو دل میں رکھنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوئے اس لئے دعوت نے کہا میں نے اسے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو گناہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ کلام زندگی کے اندر نہیں ہے آسمان کھولا ہوا نہیں ہے آئیے خدا کے کلام کو جو خوبصورت ہے اس سے اپنی سانس بنائیں خداوند آپ کو برکت دے مہربان آسمانی باپ تیرا فضل چاہتا ہوں پورے ہفتہ جو ہم نے بیج بویا ہے کلام کا خداوند تیرے لوگ کی زندگیوں میں بھید کھول جائیں کلام کھول جائیں تاکہ یہ برکت پائیں یسو کے قادر نام میں ایمین اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں